ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اس کا کیا مطلب ہے جناب جبریل امین کہتے ہیں خدا بند قدوس فرماتے ہیں اے حبیب ادادو گردو سکردہ مائی ہم نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا ہے جوڑ دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے اللہ کا ذکر بھی شہرت پالا ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی شہرت پالا ہے اللہ کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا مصطفیٰ کا ذکر بھی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اللہ کا ذکر بھی عظمت پالا ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی عظمت پالا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب نظر اللہ حمر قدہ نے اپنے معارف القرآن میں لکھا کہ خدا بند قدوس نے تمام شائر اسلام کے اندر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا ہے اگر آپ توجہ فرمائیں گے جامعی عبداللہ علیہ مسعود کے سلانہ اجتماع میں آنے والے غلط مند سنی دوستو تمہیں عرض کر دینا چاہتا ہوں قابل احترام دوستو توجہ فرمانا میں کلمے میں دیکھوں ذکر آمنہ کے دلیتین کہے میں آزانوں میں دیکھوں ذکر آمنہ کے دلیتین کہے میں تقبیر میں دیکھوں ذکر آمنہ کے دلیتین کہے میں خبیب کے خطرے میں دیکھوں ذکر آمنہ کے دلیتین کہے قابل احترام دوستو توجہ فرمانا میں تورات کو دیکھوں اتنی تو موسیٰ علیہ السلام پہ ہے لیکن ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے میں انجیو کو دیکھوں اتنی تو انساء علیہ السلام پہ ہے لیکن ذکر محمد مصطفیٰ کا ہے قابل احترام دوستو سکھو تم کرن لاؤ سکر آمنہ کے در یتین کا ہے حدواؤ بید لاؤ رسکر آمنہ کے در یتین کا ہے اے محمد کریم کا کلمہ پڑھنے والوں تم قرآن لاؤ الحمد کی علیم سے لے کر کے منعاس کی سین تک قرآن کلام خدا کا ہے دکر مصطفیٰ کا ہے سبحان اللہ بلندواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور بلندواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ قابل احترام دوستو توجہ فرمانا ذکر مصطفیٰ بلندی کی پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملایا ذکر مصطفیٰ بلندی کی دوسری صورت یہ ہے قابل احترام دوستو توجہ فرمانا اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو آقا کی نبوت پر کو عرب سے نکال کر اجل تک بڑھایا اسے لئے توجہ فرمانا یہ بھی جنگر مصطفیٰ کی بلندی کی ایک صورت ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب عصر علیہ السلام تک اللہ کے جتنے نبی بھی دنیا میں تشریف دائے ہیں کوئی ایک علاقے کا نبی کوئی شاعر کا نبی کوئی بستی کا نبی کوئی قوم کا نبی لیکن جب باری آئیں میرے محبوب پر نمبر کی اللہ نے آپ کو قوم علاقے شاعر بستی کی طرف نہیں بھیجا بلکہ آپ عرب کے نبی اجل کے نبی اپنوں کے نبی بگانوں کے نبی ماننے والوں کے نبی ناماننے والوں کے نبی چاند کی بھنٹک کے نبی سورت کی گرمی کے نبی زمینوں کے سبتوں کے نبی ساری کانات کے نبی بندر کے آئے ہیں یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی دوسری صورت ہے آخری صورت پرس کرنے لگا ہوں ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی جیسری صورت یہ ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا عدی اللہ و عدی الرسول اللہ نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا محیر پر مصطفیٰ کی اطاعت کا حکم دیا اللہ جب تیری اطاعت ہو گئی ہے تو مصطفیٰ کی اطاعت کی کیا ضرورت ہے رب پر کانات نے جواب یہ دے دیا کہ اللہ کے معبوب پر جب تم پتا کر لوگے محیر پر مصطفیٰ فقط اطاعت اللہ حقیقت میں اللہ کی اطاعت کر لوگے کیوں ایک آدمی قرآن میں پڑتا ہے حقیم السلام نماز قیم کرو اب اسے نماز کا طریقہ قرآن میں نظر نہیں آتا رکو کیسے کرنا ہے قرآن میں نظر نہیں آتا رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں قرآن میں نظر نہیں آتی آج کچھ کم علم کم فہم اور ملکل اکل سے اورے لوگ گینی مدارس پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کیا قرآن حدیث نہیں پڑھا رہے ہیں اور حدیث کی تو باز احمد کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے قابل احترام دوستو قرآن کو سمجھ نہ ہو مہمبر کے فرمان کی ضرورت ہے اس لئے ہمارے ہمارے آئیڈیل خطیم علامہ عبدالکریم نظیم صاحب فرمایا کرتے ہیں اے قرآن مطل ہے پرغمبر کا فرمان اس کی تشریح ہے قرآن میں اقیم السلام ہے پوری کتاب السلام اس کی تشریح ہے قرآن میں عطم الحج والمورت اللہ ہے حج کا حکم ہے پوری کتاب الحج اس کی تفسیر ہے خدا بندہ قندوس نے فرمایا جب تم اللہ کے پرمبر کی کتاب کرو گے تو اللہ کی بھی کتاب اسی کی اندر ہو جائے اللہ کی بھی کتاب ساتھ ہو جائے گی تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کی یہ تیسری صورت تھی اور آخری بات کیا کیا جاتا چاہتا ہو اللہ نے اللہ تبارک پہ تعالی مجھے اور آپ کو آپ پر عمر کے ساتھ سچی پر کی دلی محبت نصیب فرمائے اللہ کے محبوب پر عمر کو کھلا اللہ کے محبوب پر عمر کی ذکر کرنے کی اللہ ہمیں حمد اور توفیق ادا فرمائے انہی لکسوں پر اتفاہ کرتا ہوں تم ایسا کرنا کوئی جبنوں کوئی ستارہ سمالے رکھنا میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو بس اپنی گھروں کا خیار کرنا ما خودابانا الحمدللہ